اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں پھر اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اہلِ بیتِ اطحار، تابعین، محدثین، مفسرین رب تعالیٰ کے یہ سارے بندے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی بڑی خدمت کی اپنی جتنی صلاحیتیں اللہ نے انہیں دین تھی وہ ساری دین کے لئے انہوں نے خرچ کی ان لوگوں نے اپنے اوقات سارے دین کو دے دیئے مالی وسائل جتنے ان کے پاس موجود تھے وہ سارے انہوں نے دین کو دیئے تبلیغ دین، اشاعت دین، ترویج دین، تشریحات دین کتاب و سنت کے ابلاغ کے لئے جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کے وہ کام کیا آج جو دین ہم تک پہنچا ہے تو یہ اس دین میں وہ جو مخلص لوگ تھے جنہوں نے صحیح معنوں میں جد و جہد کی تھی یہ ان کی برکت ہے کہ دین کی تعلیمات اللہ کے فضل سے ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ نہ اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے اور رب کریم تو ساری مخلوق سے بڑا پیار کرتا ہے لیکن اگر کو بندہ نیک بھی ہو، سالے بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پھر تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور رب کریم کی یہ بھی منشاہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رضا ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے نہ اس سے لوگ بھی محبت کریں قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد نیک عمال کریں رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریلِ امین علیہ السلام کو بلاتا ہے اور بلا کر کے فرماتے ہیں جبریل میں فلان آدمی سے محبت کرتا ہوں آسمان دنیا پہ اعلان کر دو کہ سارے لوگ اس سے محبت کریں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جبریلِ امین علیہ السلام آپ دنیا میں لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں کہ اللہ فلان آدمی اس سے پیار کرتا ہے لہذا سارے اس سے محبت کرو صالحین کا پیار دین کا بہت بڑا حسن ہے مخاری میں مسلم میں کتبِ حدیث میں ایک پورا باب ہے کہ کسی سے محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لئے اور کسی سے بغز رکھو تو اللہ کی رضا پورا باب ہے ایک دو حدیث نہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ تو بیچارے ویسے بڑے بعض چیزوں سے آوازہ آنے ہیں ان کی طریعتیں ویسے ہی بڑی تلخ ہیں بڑی ترش ہیں وہ ویسے ہی دنیا سے ہٹھ کے چلنا چاہتے ہیں ان کا مزاج ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بدگمانیاں پیدا کرنا سوسائٹی کے اندر بری سوچوں کا فروغ دینا اپنے لئے وہ ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ محبت بھی اگر ہم پیدا کرنا چاہیں تو پیدا ہو سکتی ہے اور کسی کی ادھاوت پیدا کرنا چاہیں تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے بہو جانا چاہ رہی تھی میکے اس نے اپنے شوہر سے یا اپنی ساتھ سے کہا کہ مجھے گھر جانا اب ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ شام کو بیٹا گھا رہا ہے تو اممہ کہتی ہے کہ پتر دیکھ بیٹا نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جائے تو اممہ اس کی ذہن سازی کرتی ہے کہتی ہے بیٹا دیکھ تو ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتا ہے باپ کے پاس رہتا ہے بہن بھانیوں کے پاس رہتا ہے تو بیچاری اگر چھے ماں کے بعد تین ماں کے بعد تقاضہ کرتی ہے تو اس کا بھی تو دل کرتا ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے ہوتا ہے وہ شوق سے گاڑی نکالتا ہے شوق سے چھوڑنے جاتا ہے اس کے دل میں محبت فروغ پکڑ گئی ایک پہلو یہ ہے کہ اس نے مطالبہ کیا بہو نے کہ مجھے جانا ہے اممے کے تو ساز صاحبہ نے شام کو اپنے بیٹے سے کہا کہ کوئی طریقہ تو نہیں نا روز جانے کا اور جب یہ وہاں سے ہو کے آتی ہے تو اس کا لہجہ ٹھیک نہیں رہتا پھر یہ اس کو غلط مشورے ملتے ہیں تب پہلے تو وہ صاحب ویسے لڑائی شروع کر دیں گے کہ جانا ہی نہیں اور جب بات بڑی بڑے گی تو وہ جائیں گے تو ساتھ یہ کہیں گے کہ جاؤں گا ضرور پر دروازے پہ چھوڑ کے آ جاؤں گا میں نے اندر کیوں کہ یہ بھی کسی نے پیشے سے اس کو بھرا ہے آپ کسی بندے کے بارے میں بھی کسی کے بارے میں بھی ہمارے تمام جگہوں پہ اسی طرح ہی ہوتا ہے دوستوں کی محفل ہو تنظیمیں ہوں ہمارے دفاتروں سب جگہ کچھ لوگ بقاعدہ کام کرتے ہیں نفرتیں بھرنے کا اوہ فلانا تم نے دیکھا کیا کر رہا تھا زین بناتے ہیں بندہ اس سے لرجی کھانے لگتا ہے نفرت کرتا ہے کچھ زین بناتے ہیں یار کتنا بھلا آدمی ہے دیکھو کتنے وقت پہ آتا ہے بچارہ گھر میں اس کے کوئی اور ہے بھی نہیں پھر بھی چھٹی نہیں کرتا وقت پہ آتا ہے تو یہ ذین سازی نفرتوں کی بھی لوگ کرتے ہیں محبتوں کی بھی ایک مثال اور دے دو چھوٹی سی ایک مکھی وہ ہے کہ آپ کا پورا وجود موجود ہے پر وہ وہاں بیٹھے گی جہاں پی پہ جسم میں باقی کسی جگہ نہیں بیٹھ اس کا مزاج ہے غلازت والی جگہ پہ بیٹھ مزاج ہے اس نے ڈھونڈ گئی کسی غلط بات پہ ساتھ ہی غلط طبیعت ہے اس کی مانتے نہیں بہت سر لوگ پر غیبت کے قائل ہوتے ہیں ذین میں فطور ہوتا ہے بیٹھنا ہی غلط جگہ پہ حالانکہ باقی سارا جسم موجود ہے پیپ والی جگہ پہ ریشے والی جگہ پہ زخم والی جگہ پہ بیٹھنا ہے اور وہاں سے اٹھ کے جب کئی اور بیٹھنا ہے تو وہاں بیماری پھیلانی ایک مکھی وہ بھی ہے جو ڈھونڈتی ہے سارا زمانہ پر بیٹھتی پھول پہ اور جب وہ پھول پر بیٹھ کر اپنے گھونسلے میں جا کے بیٹھتی ہے تو پتہ ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے شہد پیدا ہوتا ہے اور شہد وہ ہے جو شفاہ دیتا ہے آج کچھ لوگوں نے پراپوگیٹ کر دی چیزیں ولی کیا ہوتے ہیں درویش کیا ہوتے ہیں صوفی کیا ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھو نماز پڑھو عبادت کرو ختم ہو گئی بات اوہ خدا کے بندو سمجھو یہ ولی تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے ولی ہی تھے جن کو اہلِ بیعت کہا جاتا ہے قرآن پاک کے دفاع کے لیے احادیث کی حرمت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے جو میدانوں میں نکلا کرتے تھے انہیں ولی کہا جاتا تھا ولی کا مانا اللہ کا دوست ان سے پیار کرنا ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دو لوگ رب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار کریں اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے آپ غور کریں اللہ کے نیک بندوں کا پیار سال داتا گانج بخش علیہ جویری رحمت اللہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے خاجہ حسن بسری کا قول خاجہ حسن بسری تابع ہیں حضرت مولا علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شاگرد ہیں فیضیاب ہونے والے ہیں سحابہ سے بڑی باریک بات کرتے ہیں فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا برے لوگوں کی باتیں نہ سننا اگر تم برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے برے لوگوں کی باتیں سنو گے تو وہ تمہیں اچھے لوگوں سے بدگمان کر دیں گے تمہاری فکر میں تمہارے ذہن میں وہ اچھے لوگوں کے خلاف چیزیں بھر دیں گے برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں سے بندے کو دور کر دیتی ہے تو بھائی اچھے لوگوں کی صحبت میں آئیں گے آپ تو اچھے لوگوں کے بارے میں آپ کی ذہن سازی ہوگی اللہ کے نیک بندوں سے پیار کریں ان کے ساتھ محبت کریں ان کے لئے اپنے دل کے اندر اچھے جذبات یہ ہمارے پاس ہیں داتا علیہ جویری ان کے مزار شریف پہ آزری دیں دیکھیں غلط کام جہاں ہوتا ہو غلط کام کو روکا جاتا ہے اصل چیز کو بدل نہیں دیا جاتا داتا صاحب محسن ہے اس امت کے اور ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے سیدہ حجویر مخدوم امم داتا صاحب تو وہ ہے کہ امت ساری کے مخدوم ہے ساری امت کو ان کی خدمت کرنی چاہیے داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کی کشف الماجوبہ پڑے تو ستر ستر روشنی جگہ جگہ آپ کے لئے خیر تعلیمات داتا صاحب نے دین کا کام کیا ڈیوٹی کی ارش شریف پہ تو میں بھی نہیں جا پاتا راش بڑا ہوتا ہے خرافات بھی بعض جگہ پہ بڑی ہوتی ہیں بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو کت ان نہیں ہونے چاہیے اور ان کی ہر فورم پہ مضمت ہونی چاہیے پر ہمیں داتا صاحب کی حاضری تو نہیں یہ اپیل ہے ضرور جائیے گا اور جا کے نا تو ضروری نہیں کہ آپ کوئی خاص دل کے اندر بات ہی لے کے جائیں آپ داتا صاحب جا کر صرف اتنا کہیں کہ حضور آپ نے جو دین کی خدمت کی ہے ہم تو اس خدمت پر آپ کو سلامی دینے آئے ہیں ہم تو صرف سلام کرنے ہیں کہ آپ نے کمال نوکری کی دین اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنی عقیدت اپنی ارادت اپنی محبت اپنا پیار مضبوط کریں ان کے لئے اپنے دلوں کے اندر خیر کے جذبات ہمیشہ رکھیں صحابہ کرام کے لئے اہل بیت اطہار کے لئے امام بخاری کے لئے امام مسلم کے لئے صوفیاء کے لئے حضرت غوث پاک جیلانی کے لئے خاجہ مہینو دین اجمیری کے لئے حضرت بھاولک نقش بند بخاری کے لئے حضرت سیدنا داتا علی اجوہری کے لئے حضرت پیر سید محر علی شاہ کے لئے امام احمد رضا بریلوی کے لئے علیہم الرحمہ اچھے جذبات ہوں اچھا ذین ہو اچھا گمان ہو آپ کی طبیعت چاہے کہ آپ ان لوگوں کی تعلیمات پڑھیں جو طرز حیات انہوں نے اختیار کیا اس طرز حیات پر ہم بھی عمل کریں ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں جو ان لوگوں کا نہج اور ان لوگوں کا طریقہ تھا اترگیب و ترہیب میں نے ایک روایت موجود ہے ایک تابی بزرگ ہیں حضرت ابو عدریس خولانی رضی اللہ وہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامعہ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بالکل کالی داڑی لیکن بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے دانت ان کے لوگ ارد گرد کافی سارے بیٹھے تھے مختلف مسائل پہ بات کر رہے تھے جب لوگ اُلٹ جاتے نہ اور کسی مسئلے میں ان سے کام آگے نہ بڑھ پاتا تو وہ پھر اس نوجوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ جوان دو چار باتوں میں فوراً مسئلہ حل کر دیتے کہتے ہیں میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے اتنی نورانی شخصیت تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگے آپ نہیں جانتے یہ تو صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں کہتے ہیں میری طبیعت نہ لگ گئی ان کے ساتھ میرا ان کے ساتھ دل کا لگا ہو گیا محبت ہو گئی شوق ہو گیا ہم نے چونکہ اولیاء کو صوفیاء کو صحابہ کو اہلِ بیعت کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا اس لئے ہمارے بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے نئے دور کے فیشن کو ہماری آنے والی قوم کسی امیر ترین شخص کو آئیڈیل بناتی ہے پھر وہ سارے غلط ملط رستے اختیار کر کے وہاں تک جانا چاہتی ہے وہاں جو آدمی کھڑا ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو فیمس کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہے چاہے انہیں کسی طرح کبھی کو روپ دھارنا پرے یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو اگر ہم ان لوگوں کی صیرت کو سوانے کو اپنے گھروں تک لے آئیں تو آپ یقین کریں کہ ہماری نسل کے بچنے کا بہت بڑا یہ ذریعہ بن جائے اب جوان ہے یہ بھی لیکن امت کے مسائل حل کر رہے ہیں حضرت ابو عدریس کولانی کہتے ہیں مجھے ان کی یہ طبیعہ دیکھی تو پیار ہو گیا ان سے اس دن تو رش بڑا تھا میں نے سوچا کہ کل جلدی آؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا کہتے ہیں میں اپنی طرف سے سب سے پہلے مسجد میں پہنچا لیکن حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے اور وہ نفل پڑھ رہے تھے فرماتے ہیں جب وہ فارغ ہوئے تو میں ان کے قریب گیا اور میں نے جا کے کہا حضور مجھے اللہ کی قسم ہو مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے اللہ کی رضا کے لئے آپ مجھے اچھے لگتے ہیں مشکا شریف میں نے ایک حدیث ہے حضور نے فرمایا جس سے تم محبت کرو نہ اللہ کی رضا کے لئے اسے بتاؤ بھی کہ مجھے آپ سے محبت ہے اسے بتاؤ بھی تاکہ وہ بھی آپ کے لئے اچھے جذبہ محبت جو ہوتی ہے یہ اظہار کی محتاج تو نہیں ہوتی لیکن محبت میں اظہار ضروری ضرور ہوتا ہے محتاج تو نہیں لیکن ہر چیز دل میں رکھنے کی نہیں ہوتی کچھ زبان سے کہنے کی بھی ہوتی ہے کچھ کہنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور وہ کہہ بھی دینی چاہیے لیکن اتنی کہنی چاہیے جتنی ضرورت ہو دو چار پانچ قدم آگے بڑھ کے نہیں اس میں بھی تکلف آ جاتا ہے تصنع آ جاتی ہے بناوٹ آ جاتی ہے فرمایا حضور مجھے اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہے تو حضرت معاذ ابن جبل مسکرائے اور مسکرائے فرمانے لے یہ کیا کہا تم نے کہا حضور اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے فرمایا پھر سوچ کے کہیے کہا اللہ کی قسم آپ سے پیار ہے فرماتے ہیں انہوں نے نا میرا کپڑا پکڑ کے مجھے کھینچا اور قریب کر کے کہنے لگے سن پھر میں نے نبی پاک سے سنا ہے جو دو بندے رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کریں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے محبت کریں ہماری محبتوں میں نا دنیاوی اگراز بڑھیں ہوئے 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 ہر دعوت صرف اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ وہ بندہ بلاؤ جو میرے کام آئے گا ہر توفہ اس لیے آگے کی طرف روانہ کیا جاتے ہیں کہ اس شخص کو بلاؤ جو کل میرے کام آئے گا عزیز بھائی اللہ کے نیک بندے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کریں اور اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ فوٹو آنا ضروری نہیں اس کے ساتھ پیار ہونا ضروری ہے اور اگر محبت اخلاص والی ہو پیار والی ہو عقیدت والی ہو تو حضرت بزرگ فاری نے تو کہا تھا یا رسول اللہ اگر بندہ کسی نیک بندے سے پیار کرے نہ اسے مل سکے نہ اس طرح کے کام کر سکے پھر بھی کوئی نتیجہ نکلے گا تو حضور نے فرمایا پیار خالص کرے اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرما دے گا جو جس سے محبت کرے گا صبح قیامت اسی کے ساتھ ہوگا شاید اسی لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا تھا کہ تو اللہ کے بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے اس میں للہیت پائی جائے للہیت للہیت ہو اس میں اس میں کوئی اور نہ ہو بندہ ہو اور اللہ کی رضا ہو یعنی درمیان میں رب ہو اور تیز رب ہو شخص ہو رضاِ الہی جب مقصود ہو پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتے پھر شکایتیں بھی پیدا نہیں ہوتے پھر اپنی مرضی کے بندہ جملے بھی نہیں بیان کرتا پھر کسی جگہ کوئی تکلف بھی اس میں نہیں پایا جاتا تو خالصتا لوجہ اللہ تعالی آپ اللہ کے بندوں سے محبت کریں اور خاص ان کے لیے جذبات پیدا کریں آپ کی طبیعت میں خاص جذبہ ہو خاص شوق ہو کسی پراپوگیٹ کرنے والے کہ کسی پراپوگنڈے کا شکار نہ ہو آپ کی طبیعت ہو تب ہی میلان ہو ذوق ہو حضرت حرم بن حیان تابعے فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی نہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت عویسے کرنی ان کی دعا کی برکت سے اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش کرے گا اور جب میں نے یہ سنا کہ حضرت مولا علی جیسے لوگ حضرت عمر فاروق جیسے لوگوں کو جبہ دے کے بھیجا گیا ہے اور غزور نے بھیج کے کہا ہے کہ عویسے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے تو فرماتے ہیں میرے سینے میں لاؤ لگ گئی کہ میں حضرت عویس کرنی سے ملوں میری طبیعت لگ گئی میرا شوق آ گیا کہ میں خاجہ عویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوں میں نکل پڑا اللہ کے بندے کے لیے نکلا حضرت عرم بن حیان کہتے ہیں اس کو ابن الجوزی نے بھی لکھا ہے داتا گانج بکشلی اجویری نے بھی لکھا ہے کہتے ہیں میں ڈھونڈنے لگا حضرت عویس کرنی کو بڑے شہروں میں گیا پر وہ ملے نہیں داتا صاحب کہتے ہیں وہ حال والے آدمی تھے ان پر بھی حال تاری رہتا تھا اسی کسے دیکھو جو نہیں جلاغ دے نہ کوئی سادہ دردی وہ بھی اپنی کیفیت میں رہتے تھے داتا صاحب نے لکھا ہے جب دنیا ہستی تھی سوزت عویس کرنی رویا کرتے تھے جب لوگ روتے تھے تو وہ ہستے تھے وہ سادہ غزا کھاتے تھے کسی سے کوئی لین دین نہیں اپنے طرز کلام اپنی زندگی یہ لوگ بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے تھے حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے بڑی جگہ ڈھونڈا پر میں جہاں جاتا لوگ کہتے ہیں ہاں گندمی رنگ والے ہاں جن کے چیرے پر کچھ برس کے داغ ہیں وہ جن کا چیرہ اور وجود بڑا روب والا وہ عویس کرنی کہتے ہیں میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جس شہر میں جاتا لوگ کہتے ہیں وہ آئے تھے پر چلے گئے وہ کسی نے کہا تھا نا عویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا صفیں تو سب بچی ہیں تو عشق والیوں میں بیٹھ جا فرماتے ہیں میں وہ صفیں تلاش کرتا ڈھونڈتا نہ ملے مجھے بلاخر میں عراق پہنچی گیا نہر فراد کے کنارے ساری دنیا سے علیہ دا ہوکے وضو کر رہے تھے کہتے ہیں میں پیچھے کھڑا ہوں میں نے جا کہا السلام علیکم تو حضرت عویس کرنی چیرہ اٹھا کے کانے لگے والیکم السلام حرم بن حیان تو میں نے کہا حضور آپ مجھے جانتے ہیں فرمانے لگے عارف تو روحی مر روحی کا میری روح تیری روح کی جاننے والی ہے کہتے ہیں میں نے کہا حضور کو نصیحت کر دیں تو فرمانے لگے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آج کے بعد مجھے ملنے نہ آنا میں نہیں پسند کرتا میں تنہا رہنا چاہتا ہوں مجھے نہیں شورت اچھی لگتی میرا نہیں دل کرتا لوگ میرے پیچھے بھاگیں آج آیا ہے آج کے بعد نہ آنا بس چھوڑ دے مجھے میرے حال پہ میں اپنی زندگی اپنے حساب کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں تو آج کے بعد نہ آنا اور پھر فرمانے لگے اگلی نصیحت یہ ہے کہ جو رب نے تجھے دے دی ہے نا اس پہ راضی ہو جاؤ اگر اس پہ راضی نہیں ہوگا تو تو تکلیف میں رہے گا فرماتے ہیں میں نے پھر کہا میرے لئے دعا کر دے تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے کہنے لگے یا اللہ میری اور اس کی جنت میں ملاقات کرا دینا تو انہوں نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور فرمانے لگے اب تو جا میں کوشش کروں گا تجھے دعاوں میں یاد رکھوں تو بھی کوشش کرنا مجھے دعا میں یاد رکھنا فرماتے ہیں یہ کہتے کھیستے نا وہ رستہ بدل گئے اور گلی کا کونہ وہ جب مڑے تو پھر میں ڈھونڈتا رہا دوبارہ زندگی بھر ملے نہیں لیکن میرا پیار سچا تھا وہ مجھے ویسے تو نہیں ملے پر خواب میں کئی دفعہ مل جاتے ہیں اور خواب میری ویچ بھی آیا ماہی کہتے میں فرودے گال ویچ پا لیا باما کہ در دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کہتے پھر ویچھڑنا جاما فرماتے ہیں مجھے محبت ہو گئی خواب میں زیارت ہو جاتے ہیں اچھے لوگوں سے پیار کریں اچھے لوگوں کی طرز اختیار کریں ذہن کو جتنا مصبت کر سکتے ہیں جتنا منفی خیالات سے دور کر سکتے ہیں اتنا کریں اپنی اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ کسی اصلاح والے کے قریب بیٹھیں گے اچھے لوگوں کی سنگت اختیار کریں گے اچھے لوگوں کی طرف آپ سفر کریں گے پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی ساری آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیدا کی ہیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیاء کریمہ سورہ بنی اسرائیل میں سے تلاوت کی اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لئے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ہم نے قرآن مجید کے اندر وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لئے شفا بھی ہے اور قرآن مجید شفا بھی ہے اور قرآن مجید شفا بھی ہے اور قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے لیکن اس آیت کا اختتامی جملہ پتہ کیا ہے قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے لیکن رب فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا ظالموں کا قرآن سے نقصان ہی بڑھتا ہے کیوں ظالم ہوتے ہیں نا ان کا نقصان بڑھتا ہے قرآن کی وجہ سے ان کا خسارہ بڑھ جاتا ہے حالانکہ قرآن کیا ہے شفا اور لیکن وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا ظالموں کا اس سے نقصان قرآن مجید شفا ہے یہ جو گندے نظریات ہوتے ہیں یہ بھی بیماری ہوتی ہے کفر ایک بیماری ہے الہاد ایک بیماری ہے گندہ نظریہ ہے یہ کوئی نہیں ماز اللہ کائنات کو بنانے والا یہ ایک باطل نظریہ ہے قرآن مجید نے جگہ جگہ اللہ کی توحید کے دلائل قائم کر کے بتایا کہ کائنات کو بنانے والا رب ہے وَلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْدِ جَمِيعَا سُمْ مَسْتَوَى الَسْسَمَائِ فَصَوَّاهُ النَّسَبَى سَمَاوَات وَهُوَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ فرمایا زمین میں جو کچھ ہے نا وہ رب نے سارا تمہارے لئے بنایا ہے پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ٹھیک ٹھیک ساتھ آسمان بھی مالک نے تمہارے لئے بنایا اللہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے اے لوگ اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے خود بخود نہیں تم پیدا ہوئے تمہیں اس نے پیدا کیا ہے تم سے پہلوں کو بھی اس نے عبادت کرو اس کی لال لکم تتکون تھا کہ تم پریزگار ہو جاؤ قرآن نے شفا دی اس باطل نظریے سے کہ کائنات خود بخود بن گئی پھر لوگ شرک کرتے تھے کہ یہ بہت بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں بہت سارے ہیں کائنات کو بنانے والے تو رب نے فرمایا وَإِلَا حُکُمْ إِلَا ہُمْ وَاحِدْ تمہارا معبود ایک معبود ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائے کہ ہاں هو الرحمن الرحیم ہے بڑا ہی مہربان نہائی تھی رحم فرمانے والا ہے بڑا مہربان ہے بڑا کریم تو یہ سارے کفر سے شرک سے الہاد سے پھر لوگ کہتے تھے دنیا میں آئے ہیں مریں گے تو بات ختم ہو جائے گی معاملہ یہ اس دنیا تک ہے اس مرض کا بھی قرآن نے علاج کیا یہ بھی بیماری ہے کہ کائنات یہیں ختم ہو جائے گی کھاؤ پیو موج کرو قرآن نے کہا نہیں والآخرت خیرم وابکا آخرت تمہارے لئے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے قرآن مجید نے آخرت کا تصور پیش کیا قرآن مجید نے کہا موت اور حیات تو پیدا ہی اس لئے کی گئی ہے تاکہ پتا چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے ایک نظریہ دیا قرآن پاک نے سوچ دی جینے کا ڈھب اور سلیکہ دیا مالک ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں فرمایا میرے بندے ہو میں نے بنایا ہے میں نے تمہیں بنایا ہے بڑا سونا بنایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيم تو مالک تو نے کس لئے بنایا ہے تو قرآن اس بیماری سے بھی شفاہ دیتا ہے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَائِ اللَّهِ لِيَعْبُدُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے اپنی معرفت کے لئے بنایا ہے اپنی محبت میں بنایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبَّا لِلَّهُ یہ مجھ سے پیار کریں گے امان لانے کے بعد قرآن مجید جو باطن کے اندر میل کچھ ایل آ جاتا ہے اندر جو غلازت آ جاتی ہے تکبر کی بدی کی حسد کی جھوٹ کی بدیانتی کی ان ساری بیماریوں کا بھی قرآن علاج کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے فرمایا میں نے تمہیں رسول عطا کیے یہ تم پر میری آیتیں پڑھتے جائیں گے اور تمہیں پاک فرماتے جائیں گے تمہارے اندر سے یہ ساری غلازتیں یہ ساری نفرتیں یہ ساری قدورتیں یہ حسد یہ کینیں سب باہر نکل جائیں